بسم اللہ الرحمن الرحیم بوسیدہ قرآن یعنی وہ قرآن شریف جو ہمارے پاس ہو لیکن اتنا پرانا ہو گیا ہو کہ جس کو پڑھنا بھی مشکل ہو جائے پڑھا نہیں جا رہا ہے اب اس کا کیا کریں گے جو قرآن پڑھنے کے اب قابل نہیں رہے ہیں اتنے خراب ہو گئے ہیں بہت پرانا ہو گیا ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے اس سے یا پھر جو ہے کسی وجہ سے کچھ اس میں خرابی آگئی ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے اس کو اب اس کا کیا کریں گے کیا کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو میں جل نمبر دو صفحہ نمبر سات سو چھے آلیس ہے اور اسی طرح مسئلہ فتح و شامی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بیس پر ملے گا وہی باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بات یہ ہے کہ سب سے بہتر سب سے اچھا جو ہے اس کو دفن کر دیا جائے اس کا طریقہ بتا رہا ہوں دفن کہاں کریں گے ایسی جگہ دفن کریں گے جہاں پر لوگوں کے اس کو اوپر چلنے کا اندیشہ نہ ہو یعنی آپ راستے میں لے کے دفن کر دیئے اور اسی کوپر سے چڑھ کے جا رہے ہیں سب چل چل کے جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا ہے ایسا جائز نہیں ہے کرنا مثال کے طور پر قبرستان میں لے کر اس کو آپ دفن کر سکتے ہیں قبرستان میں لے کر دفن کر دیئے کیونکہ وہاں پر جو ہے کوئی جاتا نہیں ہے اتنے زیادہ وہاں پر بھی جانا چاہیئے تھا ایک الگ بات ہے وہاں جانے سے موت یاد آتی ہے لیکن اکثر اور بیستر وہاں پر اس کی بے حرمتی کا جو ہے اندیشہ نہیں رہتا ہے قبرستان میں بھی آپ لے کر دفن کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ لے کر اس کو دفن کر دیتے ہیں تو کوئی اس کو اوپر چڑھ کے جاتا نہیں ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں یا پھر کہیں دفن کرنے کے بعد اپنے گھر میں اس میں کچھ نشان بنا دیتے ہیں تاکہ اس کو اوپر سے کوئی چڑھ کے گزرے نہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں تو اس کو دفن کرنا آئے اور دفن جو کریں گے وہ اس طرح کریں گے کہ جس طرح میت کو دفن کرتے ہیں اس کو اوپر اصل میں پہلے قرآن جو خراب ہے جو بوسیدہ قرآن ہے ان کو آپ کسی کپڑے وغیرہ سے لپیٹ لیں کسی کپڑے وغیرہ سے تھیلے وغیرہ سے بند کر لیں پھر اس کے بعد اس کو زمین پہ گڑھا کھوڑ کے جو مٹی نکال کے اس کے اندر رکھیں اور ڈائرئٹ اس کو اوپر مٹینے ڈالیں اس کو کچھ ایسا کر دیں اس کے اندر جیسے میت کو دیتے ہیں میت کو جب دفن کرتے ہیں کہ ڈائرئٹ مٹی گرتی ہے اس کو اوپر نہیں وہاں پر کچھ آڑ بنا دیتے ہیں تاکہ آپ میت کو اوپر ڈائرئٹ نہیں گرے ایسے ہی یہاں پر بھی کوئی ایسی آڑ وغیرہ بنا دیں جس سے مٹی ڈائرئٹ قرآن کے اوپر نہیں گرے تو اب اس کو جو ہے اس طرح کر کے دفن کر دیں گے دفن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے یہاں کوئن وغیرہ ہے بہت پرانا کوئن ہے اس میں کوئی گندگی وغیرہ ناپاکی نہیں ہے تو آپ وہاں پر بھی اس کو جو ہے کیا کریں گے لیکن دفن کر سکتے ہیں کوئن میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی بحرومتی کا کوئی شبہ نہیں ہے اور ایسے ہی اگر کوئی پانی وغیرہ ہے تالاب وغیرہ ہے یا پھر کوئی آپ کے وہاں نہر وغیرہ ہے وہاں پر بھی قرآن کو جو ہے کسی کپڑے وغیرے سے لپیٹ کے آپ اس میں جو ہے کوئی بھاری چیز داخل کر کے پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ پانی کے اندر چلا جائے پھر آہستہ آہستہ اس کو حروف دھول کر صاف ہو جائیں تو اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں بلاخر اگر یہ سب کرنے پائیں کوئی راستہ نہ ہو یا پھر خطرہ ہو کہ اگر یہ رہے گا تو کوئی اس کو بے حرمتی کرے گا کوئی اور طریقہ نہ ہو آخیر میں آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں آخیر میں بخاری صریفی روایت میں پیش کر رہا ہوں بخاری کی روایت ہے یہ اسی سے یہ بتا رہا ہوں اس کو جلا بھی سکتے ہیں تو جلا کر اس کے راک کو کہیں لے کر دفن کر دیں اس کی راک کو بھی دفن کرنا آئے تو جلانے کی بھی اجازت ہے لیکن بعد میں کوشش کریں یہ میرے نزدک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آخیر میں جلانا چاہیے پہلے مت جلائیے پہلے یہ کوشش کریں جو میں بتا جائے دفن کرنا نہر میں ڈالنا یا اس کا کوئی اور طریقہ ہو لیکن جلانا آخیر میں کوشش کریں کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کو جلایا تھا وہ اس لئے جلایا تھا کہ اس وقت بہت سارے جو ہے کتابت کی وجہ سے بہت سارے طریقوں سے قرآن چل رہے تھے یعنی قرآن جو ہے سات حروف میں نازل ہوئے ہیں تو اس کو ایک ہی ترتیب میں ایک حروف میں رکھنے کے لئے جو دوسرے دگر ترتیبات تھے ان کو ختم کرنے کے لئے یہ ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر نئے جلایا جائے گا تو پھر وہ قرآن باقی رہیں گے پھر بعد میں وہ بھی شائع ہوتے رہیں گے اس لئے ان تمام جو دوسرے نسخے تھے قرآن کے ان کو حضرت عثمان غنی نے جلا دیا تاکہ امت ایک ہی نسخے پہ متفق ہو جائے اس لئے جلانا مجبوری کی حالت میں ہو یہی جو ہے یہی جو ہے میں سوچ بھی رہا ہوں اور ایسے ہونا بھی چاہیے کتابوں میں ایسا لکھا بھی ہے جیسے کہ بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں اس کی تصریحات ملتی بھی ہیں میں جس طرف اشارہ آپ کو کیا ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں